لا خول ولا قوة الا باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین ربی شہدائی والصدیقین والصلاة والسلام علی الرسول النبی الامی الابد المعید والمنصور المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ تیبین طاہرین الذین اذهب اللہ عن عمر رجس وطہرہ متطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وخجتہی لالآلمین جلللہم لہ الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین من الاغلے الى الابد اما بعدو فقد قال اللہ وزا وجل فی کتابه المبین وقرآنه المتین وقرآنه المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق الجن والانساء اللہ لیابدون وقال والذین جاهدوا فینا لنحضینهم صبولنا وقال اجعلوا بیوتكم قبلتا وعقیموا الصلاة وبشر المؤمنین المرتضاء سینٹر اوکلینڈ کے زیر انتظام اس سال یعنی 1443 حجرہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تین روزہ مجالس ہو رہی ہیں اور آج یہ سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور اگرچہ ان مجالس کے لیے جو ٹاپک میں نے سوچا تھا اور بعض مومنین کا مشورہ بھی تھا کہ تربیت اولاد یا ہاؤ ٹو رائز آور چلڈرن ان دا ویسٹرن کلچر لیکن چونکہ یہ مجالس خاص ان تاریخوں میں بھی ہو رہی ہیں خاص ان تاریخوں میں ہی ہو رہی ہیں جو ایک امام معصوم کی شہادت کی تاریخیں ہیں اور سال میں ہمیں کتنے موقع ملتے ہیں کہ ہم کسی امام معصوم کے حالات پر غور کریں تو اب یہ میری مجبوری ہے اور میرا زندگی بھر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ پوری مجلس نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ بیان اس امام معصوم کے حالات اور واقعات اور صیرت کا بھی ہوگا اور پھر اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے کچھ باتیں پہلی مجلس میں جو کل ہوئی تھی وہ آ گئی ہیں اور زیادہ تر باتیں جو ہماری لاس مجلس ٹومورو اس میں بیان کی جائیں کل میں نے یہ ارس کیا تھا کہ آپ خواتین اور حضرات پہلے تو یہ اتمنان رکھیں کہ خدا نے آپ کو یہاں پہ بھیجا اگرچہ آپ میں سے ون پرسنٹ بھی ایسے نہیں جن کے یہ نیت ہوگی کہ ہم یہاں پہ کسی ڈیوائن مشن پہ بھیجے جا رہے ہیں یہ اللہ کے دین کے خدمت کے لیے آ رہے ہیں شاید ایک پرسنٹ کے بھی یہ نیت نہیں ہوگی آپ ایسے ہر ایک یہاں پہ اپنے دنیاوی فائلوں کے لیے آیا ہوگا جس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں لیکن اللہ کسی کے ذریعے سے آپ سے دین کا وہ کام لینا چاہتا ہے جو میں نے کل کی مجلس کے آخر میں بیان کیا تھا اور اس کو پھیلانا چاہوں تو آج کی پوری مجلس بھی اسی موضوع پہ ہو سکتی ہے لیکن چونکہ صرف تین مجالس میں دو مختلف پروپس کو کور کرنا تو یہ جملے میں نے صرف ایک کل کی مجلس کو آج کی مجلس سے کنیکٹ کرنے کے لیے بیان کی ہے اب آج آئیے آج کی مجلس کے پہلے پوائنٹ پر کہ ہاؤ ٹو یعنی کیسی اپنی اولاد کی تربیت کریں ویسٹرن کلچر میں تو اس کے حوالے سے پہلے تو یہ جملہ کہہ دوں کہ شاید گیارہ اماموں کی جو لائف ہسٹری ہمارے سامنے ان میں سب اس سے زیادہ یہ پروبلم پیش آیا تھا چوتھے امام کے زمانے کے مومنین کو یہ مجلس چوتھے امام کی تاریخوں میں ہو رہی ہے اور یہ جو ٹوپک ہے یہ بھی سب سے زیادہ چوتھے امام کے زمانے کے مومن کو پیش آیا تھا بہت ہی شورٹ میں شروع میں آپ کو ایک ریڈنگ مٹیریل دے دوں اور کل جو ہماری لاس مجلس ہوگی اس میں بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک کم ہے تذکرہ کرنے والا تھوڑا بہت آپ کو اپنی سٹیڈی خود بڑھانا پڑے گی ہر چیز ممبر سے آپ کو نہیں مل سکتی تو جو ہماری لاس مجلس ہے تھرڈ اینڈ فائنل اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب کا نام آنے والا ہے اور آج کے مجلس کے اسٹارٹ چوتھے امام کے ذریعے سے جو گفٹ ہم کو ملے جیسے مولا کائنات نے نیجل بلاغہ ہم کو ایک گفٹ دیا تو چوتھے امام کے ذریعے سے جو ہم ایک گفٹ ملے بہت ساری تو اس میں دعائیں ہیں لیکن بک فور میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک ہے صحیفہ کامیلا جس کو صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں تقریباً یہ ففٹی دعاؤں کا ایک کالیکشن ہے اور بہت ہی اتھنٹک بلکہ جو اس کی دعا نمبر ون ہے اس سے پہلے اس کتاب کا ایک پریفیس ہے اوریجنل کتاب کا کہ یہ کتاب بک فور میں کس امام کے ذریعے سے کس طرح ہم تک پہنچی وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک ہسٹری کا واقعہ ہے صحیفہ کامیلا کو لوگ عمومن اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس دعا کا ٹائم آیا لس میں دیکھا وہ دعا پیج نمبر کتاب کو کھولا اور وہ دعا پڑھنے لگی عید کا دن آیا لس میں دیکھا کہ عید کی دعا کیا ہے پیج نمبر 236 وہاں سے کھولا شروع ہو کے عرفات کے میدان میں یا اپنے گھر میں عمال عرفات کیے دیکھا دعا عرفات کہاں ہے پیج نمبر اور وہاں سے لیکن خود جو دعا نمبر ون ہے اس سے بلکل پہلے جو پوری ایک ہسٹری ہے سائی فائے کاملہ کے بڑی انٹرسٹنگ فیفت امام کے حوالے سے تو یہ سائی فائے کاملہ میں ایک دعا ہے کہ پیرنٹس اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرے جس طرح سے الٹی دعا بھی ہے کہ اولاد اپنے پیرنٹس کے لیے کیا دعا کرے سائی فائے کاملہ کی زیادہ تر دعا ہے وہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے ہمیں ایک میسیج دینے کے لیے تو اولاد کے لیے ہمیں یعنی پیرنٹس کو کیا میسیج ہے وہ سائی فائے کاملہ کی دعا کا ترجمہ دیکھ لیے گا میں وہ دعا بھی پڑھ سکتا تھا لیکن پوری مجلس اس میں چلی جاتا ہے اور اس کے علاوہ چوتھے امام کی ایک بہت ہی شورٹ بکلٹ ٹائپ کی بک ہے جس میں امام نے تقریباً وہی فیفٹی پلس حقوق بتائیں رائٹس ایک انسان پر کس کس کے رائٹ بنتی ہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے رائٹ سب سے پہلے اللہ کا حق رسول کا حق امام کا حق ہماری آنکھوں کا حق ہماری زبان کا حق اور بہت ہی شورٹ ہے وہ سہی فائے کاملہ کی دعایں اس میں بھی یہ باتیں ہیں لیکن وہ ذرا بہت ہی لہندی اور موٹی کتاب ہے یہ انٹرانیٹ پر آپ کو پی ڈی ایف میں انگلیش اور اردو دونوں میں ملے گی تو اس میں ایک اچھا یہ سارے رائٹس پیلگراف کی فارم ہے چھوٹے چھوٹے اللہ کا کیا رائٹ ہے ہمیں کیا کرنا اولاد کا حق تو اس میں بھی آپ کو ہی در آئیڈیا مل جائے گا کہ اولاد کے حوالے سے چھوٹے امام ہمیں کیا انسٹرکشن دے رہے اب آ جائیے یہ تو میں نے ان شورٹ کہ تین مجالس میں پورے ٹاپک کو تو کور نہیں کر سکتے تو تھوڑا بہت آپ کو مجلس سے ہٹ کر خود بھی ریڈنگ کرنا ہے چاہے بک فارم میں کریں چاہے انٹرنیٹ میں جو یہ پی ڈی ایف اغیرہ میں ہے یا موبائل کے اندر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھتے رہیے اب آئیے جو مجھے آپ تک چوتھے امام کے ٹائم پیریٹ کے حوالے سے پہنچانا میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اولاد کے حوالے سے بہت جیس ٹف ٹائم چوتھے امام کے زمانے کے مومن کو ہوا تو آئیے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ ہمارے فورت امام جب ان کی امامت شروع ہو تو اتنے پرابلم تھے امامت کی بگننگ میں اچھا بھوتا یہ ہے جو میسج ابھی میں نے دیا کہ آم مومنی ایک لے مین ایک آم انسان ایک آم مومن وہ ایک ایکیڈمک باتوں کو پسند نہیں کرتا بہت ڈرائی لگتی بعض اوقات اپنے ریویل سے بہت ہائی لگتی اور اسے تو چھوٹی موٹی اقل میں آ جانے والی دلیل جو ہے وہ پسند آتی اس جذباتیت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لوگوں سے مطلب جو ہمارے ریلیجن کے دشمن ہیں وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں مولا کائنات کی محبت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے شیعت میں اب اسی محبت سے فائدہ اٹھا کے مثلاً دنیا کے کچھ علاقوں میں ہماری نمازوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جس علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے اس کے بغیر نماز کیسے کمپلیٹ ہوگی تو نماز میں مولا کا نام لے کے آؤ اب بات اپنی جگہ بلکل صحیح لیکن اس کی وجہ سے نماز کے ایسی اہم عبادت عام لوگوں کے ہاتھ پہ چلی گئی کہ جس کا دل چاہے جو چیز ایڈ کرے جو چیز ڈیلیٹ کرے یہ بہت سنسیٹیو ایشو ہے تو مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہیے کیونکہ ٹائم نہیں لیکن میں کہہ یہ رہا کہ عام مومن کا جو ایک نیچر ہے چوتھے امام کی امامت کے بیگننگ آج ہم اور آپ جس طرح بارہ اماموں کے نام یاد رکھتے ہیں چوتھے امام کی امامت کے بیگننگ میں امامت پر ہی اختلاف ہو گیا کہ کیا چوتھے امام امام ہیں بھی کہ نہیں اتنا سٹف ٹائم دیکھنا پڑا مولا کائنات کی امامت پر بھی اختلاف ہوا لیکن وہ ہوا عام مسلمانوں دو گروپ ہو گئے چوتھے امام ہیں کہ جن کی امامت پر اختلاف ہوا امنگ شیعات جو سارے کے سارے مومن تھے جو تین امام تک مان رہے تھے اختلاف ہو گئے اور پھر اس میں جذباتی دلیلیں ایک ایسا فرقہ شیعات میں سے الگ ہو گئے جس نے چوتھے امام کو امام نہیں مانا اور ان کا آرگومنٹ بہت اس سمپل جیسے نماز کے اندر مولا کے نام شامل کرنے والوں کا آرگومنٹ بہت سمپل ان کا آرگومنٹ یہ کہ چوتھے امام افضل ہیں کہ عیسیٰ افضل ہیں یہ ہسٹری ہے پڑھئے اسے سمجھئے اور وہ فارمورہ یاد رکھی ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسل امام احسین افضل ہیں کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں ہمارا یقیدہ ہے کہ مارا امام تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے تو یقینا آقا حسین احسیٰ سے افضل تو آپ دیکھیں آرگومنٹ کہا کہ جب عیسیٰ کی جان خطرے میں تھی تو اللہ نے ان کو بچایا کے نہیں کس طرح بچایا کہ جو ان کی دشمن تھے ان میں سے ایک کا فیض عیسیٰ کا بن گئے اور اصل عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دی دشمنوں نے اپنے ہی ایک ساکھی کو فانسی دے دی یا سولی لگا دی اور خوش ہونے لگے کہ عیسیٰ مارے گئے کہا جو عیسیٰ سے افضل حسین ہے اللہ کیسے برداشت کرے کہ حسین مارے جان تو میدان کربلا میں آقا حسین کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دی اور دشمنوں میں سے ایک کی شکل حسین کی بن گئی شمر نے انہی کو اپنے ساتھی کو حسین سمجھ کے شہید کیا ایک عام آدمی کی عقل میں بات آگئی کہ بات تو صحیح تو ایک فرقہ بن گیا فرقہ واقفیہ کب بنا چوتھے امام کی امامت کے فس دے جب تک حسین زندہ ہے تیسرا امام زندہ ہے چوتھے کی تو باری نہیں آسکتی تو خالی اتنی بات نہیں ہوئی کہ چوتھے کی امامت کو نہیں مانا کہا کہ یہ اپنے آپ کو امام کہہ رہے ہیں جبکہ یہ امام نہیں ہے تو چوتھے امام کے کیریکٹر پر اتراز کی جھوٹ بول رہے ہیں میں بہت شورٹ کر رہا ہوں بات کو اور آرگومنٹ ان کا بہت ہی سمپل عیسیٰ کی اور امام حسین کو کمپیئر کر کے انہوں نے بات ثابت کی ایک تو یہ فرقہ بنا دوسرا اتنا گمراہ تو نہیں تھا وہ بھی امام شیعہ فرقہ کیسانیہ جو مختار کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس فرقے کے تھے تھے تو نہیں لیکن الزام لگایا جاتا یہ کیا تھا مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے حسن تھے حسن کے بعد پھر حسین تھے اس کے بعد محمد حنفیہ تیسرے بیٹے تھے اور محمد حنفیہ جو ہیں تھوڑی سی ڈرائی ہسٹری ہے بس یہیں پہ بات ختم کر رہا محمد حنفیہ تیسرے بیٹے تھے لیکن معصوم نہیں اولاد فاطمہ نہیں لیکن ان کی اپنی ماں جناب خولہ ان کا بھی بہت ہائی اسٹیٹس ہے بڑے میریکل والے ان کے واقعات ہیں اور خود محمد حنفیہ کا بھی بہت ہائی اسٹیٹس ہے اور پھر دو تین حدیثیں ایسی آگئیں رسول اللہ کی محمد حنفیہ کے بارے میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے میرا نام محمد ہے میری کنیت عب القاسب اور جو ہمارا آخری ہوگا اس کا نام بھی محمد ہوگا اس کی کنیت بھی عب القاسب ہوگا اے علی میں اس امت میں کسی کو پرمیشن نہیں دے رہا ہوں کہ وہ یہ دو چیزیں اپنے کسی اولاد میں جمع کریں یعنی اگر بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو کنیت کچھ اور رکھو اور اگر عب القاسب اس کو کہا ہے تو پھر نام کچھ اور رکھو یہ خالی میرا اسٹیٹس ہے یا جو آخری امام ہے البتہ اے علی تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو اسپیشن پرمیشن دیتا ہوں اس کا نام بھی میرے نام پہ رکھنا اس کی کنیت بھی میری کنیت یہ محمد حنفیہ نام ان کا محمد ہے کنیت بھی عب القاسب تو ایسی دوتین حدیثیں آن تو محمد حنفیہ کا اسٹیٹس تو بہت آئی ہوگے کہ جو امامت کی شان ہے اس جیسی شان نظر آئی اور پھر یہ ہے کہ جب آقا حسین مدینے سے کربلا جا رہے تھے تو ہر امام کے پاس کچھ تبرکات ہوتے ہیں جو انبیاء کے تبرکات ہیں جو اسے ایک طرح سے امامت کے پروف کے لیے ہیریڈیٹی میں ملے ہوتے ہیں جب امام زمان آئیں گے ان سے بھی لوگ سوال کریں گے کہ اگر آپ امام ہیں تو انبیاء کے تبرکات پیش کریں کسی نبی کا پہرہان کسی نبی کا اسا کسی نبی کی انگوٹی بہت لمبا موضوع ہو جائے گا وہ سب اور وسیعت آقا حسین محمد حنفیہ کو اس کے پاس رکھوا کے گئے تھے اگر کہ آقا حسین کا مصد تو یہ تھا کہ کربلا میں لوٹ مار ہوگی سامان لوٹا جائے گا تو یہ محمد حنفیہ پر امانت ان کے پاس ان کے کسٹڈی میں امانت کی طور پر لیکن اب لوگوں میں ایک گمرہی پھیلی کہ امامت علی کے بیٹوں میں نہیں چل رہی ہے نہیں امامت جو ہے وہ فیملی ٹری میں باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹا نہیں چل رہا بھائی کے بعد بھائی چل رہا علی کے بعد حسن بنے تو لوجیکل ہے کہ اب حسن کے بعد ان کا بیٹا امام بنے نہیں ان کا بھائی بنا تو کہا کہ پر جب حسین شہید ہوئے تو اب اس کے بعد ان کا بھائی بننا چاہیے آرگومنٹ اور دلیلیں نا رہے ہیں اور چونکہ یہ جو تیسرا بھائی ہے اس سیکوینس میں اس کے پاس انبیاء کے تبرکات بھی رکھوائیں آقا حسین نے وسیعتیں بھی رکھوائیں کہ یہ ساری سائن ہے کہ یہ اصلی امام اور پھر ایک اس میں اور فیکٹر شامل ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں آقا حسین کی شہادت ہو اور آقا سجاد جو گرفتار کر کے لے جائے گئے تو وہ تو سارا دشمنوں کو علاقہ ہے کوفہ ہے شام ہے قید خانہ تو جو مین اسٹریم شیعت کی تھی مدینہ ہے مکہ ہے حجاز ہے وہاں پہ آقا سجاد چلیں جو بات مشہور ہے ایک سال تک نظر نہیں آئے تو ایک سال تک جو ایک گیپ ہو گیا وہاں پہ محمد حنفیہ لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو اگر کوئی پرابلم پیش آ رہے ہیں تو محمد حنفیہ ہی ابھی رپلائی دے رہے ہیں علی کے بیٹے اور جس کو امام بننا ہے وہاں کو کے سامنے سے غائب ہے نظر ہی نہیں آ رہا ہے وہ تو ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا جہاد کر رہے تھے کوپا اور شام لیکن پبلک کا حصول تو یہ ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائن آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل جبکہ سامنے محمد حنفیہ جیسا فضیلت بھالا علی کا بیٹا بھی بیٹھا تو یہ کئی فیکٹر جمع ہو گئے کہ جب چوتھے امام قیس سے چھوٹ کے واپس آئے تو محمد حنفیہ کی امامت ایک بہت بڑی تعداد نے مان لی تھی کہ یہ ہمارا امام علی کا تیسرا بیٹا تو بھائیوں میں امامت چل رہی کبر رکات اس کے پاس ہیں وسیعتیں اس کے پاس ہیں ایک سال تک پبلک کے سامنے اور ایکسس میں یہ رہا گرچہ آقا حسین نے مدینہ سے جاتے وقت وسیعتوں وغیرہ کو تخصیم کر دیا سب ان کو نہیں دی تھی کچھ ان کو دی تھی کچھ امی سلمہ کے پاس آمانت رکھوا کے گئے تھی لیکن وہ عورت گھر میں بیٹھنے والی یہ مرد پبلک میں آنے والے تو شورت ہو گئے چوتھے امام کو مدینہ آکے پہلا ٹف انتحان یہ دینا پڑا کہ علی کے مخلصیوں کو جو لائل سے یہ بتانا پڑا ہے کہ میں امام برحق ہو اتنے عرصے میں محمد ہی حنفیہ کی امامت بہت سٹرونگ ہو چکی اتنی سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کو پسند نہیں ہے لیکن ہمارے فین اور فالوبرز وہ ہم کو مجبور کرتے ہیں کئی بات مانو کہ محمد ہنفیہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ مجبور ہو گئے اور آخر پھر ان کا اور چوتھے امام کا امامت کے بارے میں ایک اختلاف ہوا خانے کعبہ گئے حجر اسوج نے گواہی دی تو اب وہ شیعت میں آقا غسین تک جو سلسلہ صحیح چل رہا ہے چوتھے امام کو اپنی امامت کی بگننگ یہ خود بھی سمجھئے بچوں کو بھی سمجھائیے کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے تو سم پرابلم ہوگا چوتھے امام تو ایک سال آؤٹ آف سائٹ رہے امام زمانہ تو بارہ سو سال سے آؤٹ آف سائٹ بڑے پرابلم ہوں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے اچھا محمد اینفیہ خود بھی یہ بات پسند نہیں کرتے لیکن مسئلہ تن خاموچ رہے کیا لیے کہ شیعہ جو ہے نا کم از کم میری وجہ سے کربلا کے بعد یونائٹ تو ہے نا بلکل میں میں نہ کر دوں اور کوئی سامنے ہو بھی نہیں تو وہ تو بکھر جائیں گے اس کے لئے پتہ نہیں کس کس کے پیچے جلے جائیں اب اس کے بعد محمد اینفیہ نے سٹارٹ کیا چوتھے امام کی امامت کا پروموشن یہ لفظ اچھے نہیں ہیں مگر انگریزی میں یہی لفظ ہیں تو حضرت اسفت کی گواہی جتنے لوگ وہاں پہ انہوں نے دیکھا پھر انڈیویجول لوگوں کو بتانا شروع کیا بلکہ یہاں تک واقعات ہیں کہ کچھ لوگ اس سے پہلے مر چکے تھے تو چوتھے امام محمد اینفیہ کو لے کر یا خود محمد اینفیہ مر گئے ان کی قبر پہ لے کر گئے ایسے لوگوں کو اور محمد اینفیہ کو زندہ کیا موجد اس اور ان سے گواہی دلوائی کی صحیح امام کو ایک حضرت اسفت کا واقعہ ہے محمد اینفیہ زندہ ایک سیدہ ہمیری عرب کا بہت مشہور شاہر وہ بھی محمد اینفیہ کو امام ماننے لگا اس کو خود لے کر گئے قبر اور ایک یہ تیسرا واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ ذرا انٹرسٹنگ واقعہ ہے تھوڑی ہسٹری پتا چلے گی اور جو ابھی بیس منٹ ذرا سے ڈرائی ہسٹری ہوئی بٹ میری امپورٹنٹ وہ آپ کے سامنے آئیے اور یہاں سے تربیت اولاد کا ایک پہلا بہت اہم اصول بھی آئے گا اچھا میں ایک نام لے رہا ہوں اللہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ شیعوں کی میجوریٹی نے یہ نام نہیں سنا ہوگا ابو خالد کابولی روایتوں میں ہے کہ ہر امام کے کچھ بہت کلوث صحابی ہوتے ہیں اب جیسے رسول اللہ کے کلوث صحابیوں میں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار کا نام ہے مولا کائنات کے صحابیوں میں مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر کا نام ہے مولا حسین کے صحابیوں میں حبیب ابن مظاہر آقا سجاد کے بہت ہی کلوث صحابیوں میں ابو خالد کابولی اور بہت امپورٹنٹ یہ صحابی یعنی یہاں تک روایتوں میں ہے کہ یہ تقریباً وہ اسٹیٹس رکھتے تھے جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس تھا اور مالک اشتر خیر ذرا سا اسٹیٹس کم تھا یہ دو صحابی چوتھے امام کے بہت مشہور مشہور ہیں امانگ علماء امانگ ہسٹورینز عام مومنین میں ایک کا نام جانتے ہیں ایک کا نام ہے ابو حمزہ سومالی وہ بھی اس لئے زیادہ مشہور ہو گئے کہ ان کی ایک دعا رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور تقریباً اسی اسٹیٹس کے ابو خالد کابولی تو ان کا جو ایک واقعہ بتا رہا ہوں وہاں سے تربیت اولاد کا پہلا فارمولا سامنے آئے گا ذرا کبھی امام کے صحابیوں کے حالات بھی سن لیا کرے لیکن اس سے پہلے خود ذرا سین کی ہسٹریٹ ایک اچھا واقعہ ہے دلچسپ واقعہ ہے انٹرسٹنگ ابو خالد کابولی یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو کربلا کے واقعے کے بعد محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے لیکن یہ امام مانتے تھے لیکن آنکھیں کھلی تھی کان کھلے تھے اور عقل استعمال ہو رہی تھی جب یہ امام ماننے لگے اور محمد حنفیہ زندہ ہیں تو آتے جاتے تھے ان کے پاس محمد حنفیہ کی عظمت میں کمی نہ کیجئے گا لیکن فرق نظر آیا کہ آقا حسین کو دیکھا تھا اور ان کو دیکھا ہے فرق ہے کچھ ذرا دل جو تھا اس میں شک پہدا ہو گیا یہ ہیں بہت عظیم مگر امام نہیں لگ رہے ایک دن خود ہی جا کے محمد حنفیہ سے پوچھ لیا چونکہ یہ اہلِ بیت کی فیملی کے بہت قلوب ہے نا تو پوچھ لیے کہا کہ صحیح صحیح بتائی آپ امامِ بھرق ہیں ڈائریکٹ ایسے ہی سوال کر لیے بلکہ جملہ کہا کہ آپ کو آپ کے جد رسولِ خدا کا واسطہ اور آپ کو آپ کے بابا علی مرتضیہ کا واسطہ مجھے صحیح صحیح بتائی محمد حنفیہ نے کہا کہ آیا ابو خالدِ قابلی میں امام نہیں تو پھر کون ہے امام کہا میرا بھتیجہ علی ابن الحسین امامِ بھرق وہ ہے اب اس وقت تو میں نے بتایا نا کہ مسلحت کے تحت محمد حنفیہ کو خاموش رہنا لیکن چوتھے امام کی امامت کو پروموٹ کر رہا ہے ابو خالدِ قابلی سیدھا آئے چوتھے امام کے پاس پریشان بھی تھے کہ اتنے دن میں نے گمرہی میں گزار دی کربلا تک میرا عقیدہ صحیح تھا آفٹر کربلا سے لے کے ٹوڈے میں غلط آدمی کو امام مان رہا تھا بہت پریشان چوتھے امام کے پاس آئے چوتھے امام نے دیکھا انہوں نے سلام کیا چوتھے امام نے جواب دیا اور کا مرہبن بکا یا کنکر عرب میں عام طور پر لوگوں کی کنیت اس جمال ہوتی جیسے رسول اللہ کو ابو القاسن مولا کائنات کو ابو الحسن آقا حسین کو ابو عبداللہ اس کا ہر آدمی کی خالی اماموں کی کنیت نہیں ہوتی ہر آدمی چوتھے امام نے اس کو دیکھتے ہی کہا مرہبن بکا یا آبا خالے یا کنکر اے کنکر مرہبا ویلکم یہ چونکے اور ایک مرتبہ کہا کہ مولا ہاتھ بھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر اپنی غلطی کی توبہ کروں اور آپ کی امامت کا اقرار کروں مولا نے کہا کہ ابھی تو تو نے کوئی بات بھی نہیں کی ابھی تو تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں خالی گھر میں انٹر ہوا ہے سلام کیا ہے میں نے جواب دے کے ایک جملہ کہا اور تو نے میری امامت کو مان لی کہا کہ مولا دو ریزن تھے ایک تو محمد حنفیہ مجھے آپ کا نام بتا چکے تھے اور پھر جب میں یہاں پہ آیا اور آپ نے ابو خالد نہیں کہا جو پورا مدینہ جانتے آپ نے کنکر کہا چوتھے امام مسکرائے تو کیا ہوا کہا کنکر وہ نام ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے یہ نام رکھا تھا اور صرف میری ماں کو پتا ہے اور میرے باپ کو حتی میری فیملی میں کسی کو نہیں مان لکھا اور یہ مدینہ کے تو تھیل کابولی کہلاتے ہیں شاید کابول کے تھے کہا ایسا خفیہ راز جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا باب میرے ذل نے مزید گواہی دی کہ آپ ہی امامیں بھراکا اس طرح سے ابو خالد ایک کابولی چوتھے امام کے قریب آگئے نام ان کا کنکر ہے اردو میں تو کنکر اور پتھر کے معنی میں آتا ہے یہ عربی لفظ ہے اب یہ ابو خالد ایک کابولی بہت کلوز ہوگے چوتھے امام کے کافی عرصے رہے اور پھر ایک دن کہنے لگے کہ مولا اب مجھے رہ رہے کے خیال ہو رہا چوتھے امام کے پاس رہے چوتھے امام کی ٹیچنگ چوتھے امام کی تعلیمات چوتھے امام نے پیرنٹس کا بہت زیادہ حق بتایا روٹی نہیں اٹھاتے ہیں اس کنیز کی موجودگی میں اس نوجوان سے بات نہیں کرتے ہیں جو باپ سے بترمیزی کر رہا تھا تو ابو خالد نے کہا کہ مولا اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن جاؤں میری ماں اس عرصے میں تو بہت بوڑی ہو گئی ہوگی اسے ضرورت ہوگی کہ میں اس کے خدمت کروں ویس کا ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بہت سے لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اچھا بعض پیرنٹس اس نیچر کہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری زندگی بن جائے تمہارے بچوں کی زندگی بن جائے یا تمہاری جان بج جائے بہت سے لوگ جو دشمنانے اہلِ بیت کے تھریٹ کی وجہ سے پاکستان سے نکلے تو اب خیر یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا بعض والے ذہن ذرا سا سیلفش ہو جاتے ہیں خیر تو ابو خالد کے ذہن میں آیا کہ اتنا امام پیرنٹس کا حق بتا رہے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں مدینے میں میرے امام بہت ضعیف ہو گئی ہوگی چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں تاکہ ماں کی خدمت کروں جا کے دیکھو اگر ماں کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو واپس آ جاؤں گا اور اگر ضرورت ہے تو وہیں رہوں گا امام نے کہا کہ آیا ابو خالد تم جاتو رہے ہو لیکن مجھے تمہاری مالی حالت پتا بڑی مشکل سے تم یہاں اپنا گزارہ کرتے ہو جسی کیا کہیں گے ہینڈ ٹو ماؤت وہاں جا کے کیسے اپنے اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھاؤ گے اٹلیس شروع میں تو تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ویس میں رہے پھر پاکستان گئے لیکن اپنے ساتھ وہ اپنے ایک سے بھی لے کے گئے کہ بھئی آ کے بزنس شروع کریں گے امام نے یہی بات کہی کہ جاتو رہے خالیات تو نہیں کہ مولا کیا کرے یہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں امام نے کہا ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں ان قریب مدینے میں ملک شام کا رہنے والا ایک آدمی آئے گا وہ بہت مالدار ہے ملینہ بہت اس کے بعد پیسہ وہ آئے گا اس لیے کہ اس کی بچی جو ہے نا وہ بہت بیمار اور اس پہ دورے بورے پڑھتے رہتے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے انسان صرف اپنے پرابلم دیکھتا ہے کہ وہ اب ہر طرف سے علاج کر آ چکا اب وہ مدینے آ رہا ایک لاسٹ ٹرائی کر رہا ہے ٹرائی کرے گا یہاں آ کر جب وہ آئے یہاں پہ اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اتنا پیسے والا آدمی آیا مدینہ کونسا بہت بڑا شہر تھا اس وقت تو تم اس کے پاس جانا اور کہنا کہ میں اس بچی کا علاج کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ ٹین تھاؤزنڈ درہم تمہیں میری فیس دینا ہوگی یہ ایک مسالہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے علاج کی فیس لینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے یہ ایک مسالہ ہے شریعت میں خاص طور پر اگر علاج واجب ہو جائے جس کی زندگی بچانا ہو تو کہا جاتا ہے یہ کہا کیا جاتا ہے فتوہ یہ کہ سامنے والے کی پوزیشن دیکھی جائے گی اگر وہ مالی اعتبار سے ساؤنڈ ہے سٹرونگ ہے تو آپ اس سے فیس لے سکتے اور اس کے حساب سے لے سکتے تو امام نے کہا کہ تو علاج کی دس ہزار دیرہ فیس مانگنا دیکھیں امام کی محبت ان سے کہا مولا مگر میں تو علاج میں علاج کچھ نہیں جانتا ہوں فراڑ تو نہیں کروں گا امام کا شیعہ دھوکہ تو کہا نہیں فراڑ نہیں یہ بچی بیمار نہیں اب اس قسم کے واقعات پورے نہ سمجھے جائیں تو پاکستان انڈیا کی طرح سے لوگ فراڑ میں مبتلہ ہو جاتے ہیں فراڑیوں کے ہاتھوں بیڈ ٹائم ان کو ملتا ہے ٹوف ٹائم امام نے کہا اصل میں ایک شریر جن ہے شیطان جن جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں وہ اس بچی پہ آتا ہے بلکہ چڑھ گیا اس بچی پہ تم اس کے کان میں صرف ایک جبلہ کہنا کہ اے خبیس یہ چوتھے امام کا لفظ ہے اے خبیس خبیس اردو میں گالی ہوگا عربی میں خبیس کے معنی ہے نجس اس بچی پر سے اتر جا اور کہیں اور چلا جا یہ علی اپنے رسائن کا آرڈر ہے یہ کہنا بس صرف ایک جبلہ اور وہ ٹھیک ہو جائی ہے ابو خالد قابلی نے کہا مولا میرا مسئلہ لے جائے گا کہا نہیں وہ جو اس کا باپ ہے نا جب تمہیں علاج کر رہو گے وہ اپنی بات سے مکر جائے گا پھر دیکھنا اب واقعات تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں شورٹ کر رہا ہوں چوتھے امام کی صیرت میں واقعہ کم پڑھا جاتا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام اپنے شیعوں اور چانے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں ابو خالد قابلی نام یاد رکھیے گا یہ امام کا بہت کلوس صحابی ہے کچھ دنوں بعد سب کچھ ایسا ہی ہوا اور اس نے بچے کے کان میں جا کے وہ جملہ کہا یعنی اب وہ آ گیا وہ شامی مدینے میں علاج شروع کیا تو کوئی فائدہ نہیں ابو خالد خود گئے اس کے باپ کے پاس کہا میں علاج کروں گا اور یہ میری فیس ہے اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں پیسے والا ہے ابو خالد نے صرف ایک جملہ کہا یہ علاج تھا ایک جملہ اور وہ جنگ تھا فوراں اس بچے کے اوپر سے اتھر کے چھلا گئے ہمارے انڈیا پاکستان میں ایسے ہی واقعات سے تو لوگ غلط فائدہ اٹھاتے کہ جی وہ امام کی صیرت میں کہ جن آتا ہاں ہے امام کی صیرت میں لیکن ہر واقعے میں جن نہیں آئے لوگ تو جھوٹے فرادی پیروں کے پیجے پڑھتے ہیں جن اتھر کے پیر صاحب چڑھ جاتے ہیں وہ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا خیر بات ختم ہو گئی اب جب وہ جن چلا گیا بچے بلکل ٹھئی باپ بہت خوش ابو خالد کہے کہ میری فیس میں تو نہیں دے سکتا اتنے پیسے علاج ہو چکا اب مکر جائے گا تو اس کا کیا نقصان ہے وہ یہی سوچ رہا یہ ہم لوگوں کو یہ ٹف ٹائم بہت ملتا ہے مجلس پڑھاتے ہیں لوگ مجلس ختم ہو گئی اب نظری نہیں آتا بانی ہے مجلس گھڑی تک بیش کر کرایا دے کے اپنے گھر آنا پڑتا ایسے واقعات ہوئے نکاح کے لیے لے جاتے ہیں نکاح پڑھ دیا ختم ہو گیا نکاح اب تو ہمارا کام ختم اب ڈھونکے بھیڑ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہماری فیس نہیں ہے کوئی چارجز نہیں ہے کم از کم واپسی کے سواری تو دے دو جو نکاح بھی کتے بجے ہوتے ہیں رات کے ڈیڑھ بجے کیسے گھر جائیں گے نظری نہیں آ رہے ہیں وہ صاحب یہ ٹف ٹائم کی وجہ سے بہت سے مذہبی لوگوں کو کمرشل بننا پڑا جیسے اس واقعے کے اندر امام پیغام دے ابو خالد ایک قابل سیدھے امام کے پاس آئے کہ مولا یہ ہو گیا آپ نے تو میری مدد کرنا چاہی تاکہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں امام نے کہا ٹھائے جا یہ جن جو گیا ہے نا یہ واپس آئے گا جملہ یاد رکھئے امام نے جملہ کیا کہلوائے تھا اس بچی پر سے اتر جا کہیں اور چلے جا کہ یہ پھر آئے گا اور پھر وہ باپ مجبوروں کے تیرے پاس پہنچے اور اب اس سے ایڈوانس میں پیسے لیے لینا لیکن خود نہ لینا اس سے آکے کہنا کہ یہ رقم بطور امانت علی ابن الحسین کے پاس رکھوا دو چوتھے امام کے پاس اگر جن نہیں اتار پایا یعنی علاج نہیں کر پایا تو اپنے پیسے واپس لے دو اور اگر علاج کر دیا تو پھر یہ مجھے ملے مجھے بھی مت دو کیونکہ ہو سکتا ہے باپ کے دل میں یہ ڈر کہ میں نے پیسے دے دیا اور علاج اس نے نہیں کیا تو میرے پیسے ضائع ہو گئے دونوں پارٹیز کے دلوں میں بدگمانی ہو سکتی ہے ان کے بات رکھوا دی چوتھے امام کی امانت مشہور تھی اور پکار پکار کے کہتے تھے کہ لو انہ قاتل ابھی اگر میرے باپ کا قاتل وہ تلوار میرے پاس امانت رکھوا ہے جس سے میرے بابا کو شہید کیا ہے تو اس کی امانت بھی میں واپس کروں گا وہ راضی ہو گیا شامل دیکھ چکا کہ یہ علاج جانتا ہے علاج کر سکتا ہے تو اس نے پیسے لاکے رکھوا ہے دسویں امام کے پاس مدینہ بہت چھوٹا شہر ہے دس ہزار دی رہا امام نے ابو خالد کو بلائے کہا اب اس کے کان میں کہنا کہ آئے خمیص علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ اس بچی پر سے چلا جاؤ اور دوبارہ واپس نہ آنا ورنہ دوبارہ واپس نہ آنا ورنہ چوتھے امام کہتے ہیں میرا نام لینا کہ میں تمہیں ایک ایسی آگ میں جلاؤں گا جو اللہ کی طرف سے بڑھتنے والی آگ ہے جو قیامت کی آگ قرآن یا قرآن کی آیت تھی جو آخر میں میں نے پڑھی وقت فسل رہا ہے میرے حرصے چنانچہ اب ابو خالد نے بچی کے کان میں جملہ کہا اور وہ جن ہمیشہ کے لیے چلا جائے دو چیزیں امام نے کہا واپس نہ آنا اور اگر آیا تو اس آگ میں جلائے جائے اور ابو خالد ایک قابلی اچھا خاصا اپنے جائز حلال طریقے سے کمائی بھی آمدنی لے کے ماں کے خدمت کے لیے چلے یہ ابو خالد واقعی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام ان سے بڑی محبت کرتے تھے ان کے پرابلم یہ امام کے سامنے پیش بھی نہیں کر رہے ہیں امام خود ان کا پرابلم سمجھ کے سلوشن لا رہے ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مولا میں ماں کے پاس جاؤں گا تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں خود امام نے کہا کہ کیسے جاؤں گے خالی ہاتھ یہ ابو خالد ایک قابلی کہتے ہیں کہ ایک بار میرا کوئی بہت قریبی جاننے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے امام سے ملنا چاہتا تم بہت تعریفیں کرتے رہتے ہو بہت ان کے قصیدیں پڑھتے رہتے ہو تعریفوں کے پل بانتے رہتے ہو میرے ساتھ چلا میرے لئے مسئلہ ہی نہیں تھا آنا جانا آسان تھا میں لے کے گئے جب میں گئے ہیں امام کے گھر میں کئی گھر تھے کہاں کس گھر میں ایک آؤس گھر میں وہاں میں نے ایک منظر دیکھا کہ امام بلکل سرخ رنگ کا ریک کلر کا ایسا جھوڑا پہن کے بیٹھے ہیں جیسے دولہ پہنتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اب دولہ پہنتے ہیں کی نہیں پہنتے ہیں ایک زمانے عرب کے کلچر میں دولہ سرخ دولہ سرخ رنگ کا لباس پہنتے ہیں بلکل کربالہ سے امام آئے اگراداری چل رہی ہے غم کی وہ قیفیت ہے جو 35 سال امام روئے آپ نے زندگی پر سنا میں نے بھی کل رات کے مسائب میں سواب لینا چاہا اور پھر امام کو اس لباس میں دے گا بہت عجیب لگ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ینگ سٹوٹ پہ اچھی لگتی ہیں میڈل ایج کے لوگوں پہ اچھی نہیں لگتی عام آدمی پہ اچھی لگتی ہیں کسی صوبر آدمی پہ اچھی نہیں لگتی اب وہ خالد کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو لے کے گیا اور دیکھا امامی سالت میں بیٹھے ایسے کپڑے پہنے ہو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو بےہودہ لفظ بن جائیں گے یہ کوئی نوجوان شل شبیلہ بنا ہوا میں اس کو لے کے آگئے اب اس کے سامنے شرمی دیگی بھی اگلے دن مجھے خود ایک کام سے امام کے پاس جانا تھا وہ بھی میرے ساتھ چلا میں گیا تو وہاں گیا آج دیکھا تو امام بلکل وہی غم والے انداز میں وہی سادہ سا لباس وہی سادہ سی زندگی مولا یہ جو آج آپ جس حالت میں ہیں میرا دوست بھی امپریس ہے کل والی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی کہا کل ہوا یہ تھا کہ میں اپنی اس بیوی کے گھر گیا تھا ایک سے زیادہ بیویاں امام کے گھر میں ہوتی ہیں اور اس نے مجھ سے یہ خواہی ظاہر کی کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس لباس میں آپ کو دیکھو میں نے کہا یہ لباس پہن کے میں گھر کے باہر تو نہیں جا سکتا کہا نہیں میرا دل چاہتا ہے تو آپ گھر کے اندر میرے سامنے یہ لباس پہنے امام فرماتے ہیں خود مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن چوکے بیوی کے خواہش ہے آپ کو جائل کوئی حرام خواہش تو نہیں ہے میں نے اس کی بات مان لی اس لیے کل میں اس طرح بیٹھا تھا اور یہ جو تم دیکھ رہا ہوں میرا نارمل لائک اسٹرائی اب یہاں پہ یہ ابو خالد قابلی کی روایت اور بہت اہم اس میں ایک اصول آگئے تربیت اولاد یہ اولاد کو کیسے آپ پروان چڑھا ہے تو پہلا رول تو وہ ہے جو ساری دنیا کے لیے یعنی ویسٹ اور ہیسٹ میں فرق نہیں کہ اولاد کی پہلی سب سے پہلی جو نرسری کہیے سکول کہیے مدرسہ کہیے مکتب کہیے ٹریننگ کی جگہ کہیے وہ ہے ماں جب وہ ماں کے پیٹ میں تب بھی جب وہ پیدا ہوکے ماں کی گود میں آگیا تب بھی اور جب تک کہ ماں سیٹسفائی نہیں ہوگی خوش نہیں ہوگی مینٹل ہر قسم کے ٹینشن اور ڈپریشن سے دور نہیں ہوگی وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے میرے بہت سارے جاننے والے کراچی میں تھے جو بزنس کرتے تھے اور وہ اکثر کہتے تھے کہ مولانا اگر ہمارا کوئی نوکر ایمپلوئی کسی ٹینشن میں ہے یا پرابلم میں یا پریشانی میں ہے وہ صحیح کام نہیں کر پاتا کتنا ہی ہم اس کو سمجھائیں بہت کمی بات ہو جائے گی کومن سینس کی بات بلکہ میرے ایک دوست یہ میں بات کر رہا ہوں بہت پرانی پی آئی میں پائلٹ سے اس وقت کی بات ہے جب پی آئیے پی آئیے تھی تو انہوں نے بتایا کہ باقی ہے پی آئی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جب ہم لوگ فلائٹ پہ جاتے ہیں اس سے پہلے وہ ہمارے گھر آکے وہ عورتیں ہوتی ہیں کچھ کورس کی ایویں ڈپلومہ وہ آکے ہماری بیویوں سے بات کرتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ہماری بیویاں اس وقت اس ٹائم پر ہم سے ناراض یا غصے میں تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں ہمارے ائرپورٹ جاتے بعد کہ ہم ٹینشن میں آ جاؤ پلین کے سوہ سو پیسنجر کی جان ہمارے ہاتھ میں کومن سینس کی بات تو تربیت اولاد کا پہلہ حصول جو پاکستان اور انڈیا جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے شروع ہو کر یورپ اور امریکہ اور آسٹیلیا جیسے ملکوں ملکوں تک آتا بیوی کو عزت دو یہ لفظ میں امام کا عزت دو دولت سہولت ایک اچھی زندگی اس ہم بات کی چیز احترام عزت بعض لوگوں کی زبان اتنی بری ہوتی ہے بیوی کے بارے باقی تو پورے کمیونٹی میں ان کی شورت ہے بڑے پولائٹ بڑے خوش اخلاق اچھا عورتیں بھی بعض اوقات بہت بدزبان ہوتی ہیں بلکہ شاید عورتیں زیادہ بدزبان ہوتی لیکن جو کہ بات تربیت اولاد کی ہو رہی ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی بھی بنے ایک بار پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جتنا آپ کا کلمہ پڑھنے والے ان میں سب سے اچھا آپ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا اور میں تم سب سے افضل ہوں اس لئے میں اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہوں اچھی بیویوں سے بھی اور بری بیویوں سے باقی تو آپ کو سمجھ جائیں یہ بہت اہم اصول اسلام نے بتا جب تک کہ وہ بچہ ذہن میں رہے کہ اس کو عزت اور احترام دینا کیونکہ عزت اور احترام جو ہے نا وہ قانون کے ذریعے نہیں دی جا سکتی اس کو اس کی ضروریات بھی دینا وہ اسلامی law ہے کبھی اس کے مسائل دیکھ لی دی کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی عورت کہہ ایسا احترام لے کے دل کی محبت ہے وہ دنیا کا کوئی law نہیں دے سکتا وہ صرف خوف خدا اور یہ والا اصول تو یہ پہلی بتائی کہ جس کی خاطر کربلا کے سب سے بڑے عزادار نے ساری زندگی ماتم کرتے میں گزاری لیکن بیوی نے کہا کہ آج آپ کو یہ کپڑے پہننا آئے جو مجھے اچھے لگ رہے امام نے اب یہ بہت بہت ہو سکتی ہے مگر میں اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ بیویوں کو اتنی عزت جو دی جا رہے عزت دو احترام بات کرنے کا طریقہ کوئی بد زبانی نہیں کوئی بد کلامی نہیں کوئی گالم گلوٹ نہیں کوئی ماں باپ کے تانے نہیں اور بیویوں کو بھی شوہر کے بارے میں خیال کرنا لیکن میرا موضوع اس وقت شوہر بیوی نہیں اولاد اچھا اس کے بعد عورت میں ایک ذمہ داری آکی یہی ذمہ داری کہ یہ اولاد جو ہے سب سے پہلے وہ تجھ سے لیتی جو لیتی جب تیرے ایٹ میں ہے تب بھی اور جب اس دنیا میں پیدا ہوگی پہلی اس کی جو تربیت گاہ ہے ٹریننگ سینٹر وہ تو اب یہاں پہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے یزید دو تین باتیں بیان کر یزید یزید کتنا بورا سارے گناہوں کا مجموع مگر پیدا ہوا یزید تو نہیں ہو سکتا پیغمبر کی حدیث ہے اللہ ہر بچے کو اسلام پر پیدا کرتا فطرت اسلام بائی نیچر کیا کہتے ہیں انگریزی میں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر وہ اسلام ہوتا بائی نیچر لیکن اس کے باپ اور ماں یا یحو دان یا اس کو یہودی بنا لیتے پیرنٹس کا رول یہاں سے جروع یزید یزید کو بچپنہ دیکھیں یزید اپنے باپ کے پاس نہیں رہا تھا اس کا باپ بھی کونس اچھا ادنی تھا لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ بچپنے میں رہا کئی عرصے شوہر بیوی میں سیپریشن تھا حاکہ میں شام محاویہ الگ رہتا تھا دمشق میں اپنی اس میوی کو اس نے اس کے گاؤں بھیج دیا تھا اور یہ کرسچن فیملی تھے برادران اہل سنت کہ یہاں آج بھی فقہ میں ہے کہ مسلمان مرد کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے وائس فرس تو ان کے ابھی جائز نہیں تو عورتیں عام طور پہ اس پروفیشن میں آتی نہیں تھی یہ ہی آتی تھی تو اب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پورے گاؤں گاؤں والوں کا کام ہے اپنے ساری بچیوں اور بچیوں کو ٹرین کریں اور پھر جب وہ ٹرین ہو کے بڑے ہو جائیں تو ان کو پھر اسلامی دنیا میں نوجوانوں کو گانا سکھا رہا وہ اسکول جا رہا ہے وہ شادیوں میں جاتا ہے وہ خوشی میں جائے تو گانا ہوتا وہ غم میں جائے تو گانا ہوتا آٹھ دس بارہ سال تک یہ یزید کا ماحول تک چنانتے اکثر میں گبلہ کہتا ہوں کہ اس گھر میں یزید بنتے ہیں جہاں پہ گانا بجانا ہوتا ہوں اپنے گھر کو اس سے بچائی فرق یاد رکھئے میں میوزک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں گانے کی بات کر رہا آرابی میں میوزک کو کہتے ہیں موسیقی اور گانے کو کہتے ہیں غینہ اسلام میں غینہ تو مکمل حرام میوزک آدھی حلال ہے آدھی حرام اب کیا میں نے کہہ دیا وقت نہیں اس کی ڈیٹیل کل جس کتاب کا میں ریفرنس دینے والا ہوں اس میں آپ کو مل جائی تو میوزک قابل قبول ہے اگر حلال والی ہو اور آدھی سے زیادہ حلال وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ سکول کے اندر بات لیلہ ہمارے یہاں ڈانس کا رواج کم تھا لیکن اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ مولا کی ولادت تیرہ رجب کے جشن میں دھمال ڈالا جاتا یہ حرام ہے لیکن یہ اچھا اب اس کے سب سے اہم رول عورت کا ہوتا بچہ اس کی گود میں گود میں کیا بھی تو اس کے پیٹ میں آوازیں وہ ماں کی سن رہا تو اپنے آپ کو اس سے بچائیے اور تاریخ شیعہ کی دو واقعات سن لیے یہ بھی کبھی سنا کریں بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے ہمارے علماء ہمارے مشتہدین ہمارے فقوحہ ان کا کنٹریبیشن ان کا رود علمہ ہلی شیعہ تاریخ مولا کائنات کے روزے میں داخل ہوتے مولا نجف زیارت کے لئے لوگ جاتے ہیں تو پینیڈیمک کی وجہ سے سلسلہ آسٹیلیا میں تو بند ہے انٹرنیشنل ٹریویل کی اجازت ہی نہیں ہے ورنہ زیارت پہ لوگ کسرس سے جانے لگے مولا کے روزے میں داخل ہوں تو پائیں میں وہ جو سونے کا گولڈن بہت بڑا دروازہ بنا ہوا یہ اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ لیڈیز کو وہاں سے انٹری کی اجازت نہیں وہ باہر سہن میں کھڑے ہو کے دیکھ سکتی تو بہت بڑا جو گولڈن کا دروازہ ہے مولا کے پائیں تھی اس کے رائٹ سائٹ پہ جو ایک روم ہے وہ علامہ ہلی وہاں دفت جن سے امام زمانہ کی بہت ملاقات یں ہوئیں اور جنہوں نے اس روایت بھی کنفرن کرائی تھی کہ جو کربلہ کی زیارت کرے اسے نووے حج کا ثواب ملتا اور امام نے پھر وہ عورت اور بکری اور بادشا والی مثال کے ذریعے ان کے کنفیجن کو دور کیا بہت عظیم علی اور ان کا خاندان اتنا اس اجوار سے پرومنیٹ اشیہ تاریخ کہ اس خاندان میں عورتیں بہت زیادہ تھیں جو مشتہد تھی مشتہد عام علم نہیں زاکرہ واکرہ نہیں کم سے کچھ پانچ سال در سال کا کورس کر کے آنے والی نہیں اشتہاد بہت بڑی چیز منیمم اشتہاد کے لیے تیس سال پڑھنا ہوتا یہ منیمم بہت بڑا ان کا خاندان بھی اس کا بات آ رہی جب ان کے بیٹا پیدا ہوا وہ بیٹا اپنے باپ کے بعد مرجے بڑھ شیعہ تاریخ میں ایسی اگزمپل بہت کم باپ کے فورا بات بیٹا مرجے بنا اول تو باپ کے بات بیٹے مرجے بنے یہ کم اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم بیٹ میں 20-25 سال کا گیب ہوتا جب باپ مرتا ہے تو بیٹا جوان ہوگا پھر وہ لیول کو آتے آتے یہ ایک یونیک ایک باپ چنانکہ ان کے بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں کیونکہ اس طرح سے یہ ایک طرف نو سال میں مجتہد بن گئے حوضہ علمیہ میں پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو لیکن ایش تو نو سال کی بہت سیریوس درد دے رہے ایک دم چڑیان ان کے قریب کھل کھلتے آئیں یہ درد چھوڑ کے ان سے کھلنے لگ بڑے عجیم واقعات ہیں نو سال میں مجتہد کیسے بنے تو روایت یہ ہے کہ جب اللہ مہیلی کیا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اس کی ایجوکیشن سٹارٹ جو ایک فارمل طریقہ ہوتا پریب یا نرسری جو بھی ہے تو ہمارے یہاں پہلے بھی اور ابھی بھی مذہبی خرانوں میں بسم اللہ ہوتی ہے بھی جا گیا بسم اللہ کے لیے قریب کی مسجد میں مسجد کے عالم کے لیے بہت بڑا عمر اللہ ہلی کا بیٹا میرے پاس بسم اللہ کے لیے آ رہا بیٹھا دیا اس میں بسم اللہ ہوا کہا پڑو اور اس میں شروع کر دے بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کے بعد پھر پورا سورہ بقرہ پورا سورہ بقرہ دو پارے پڑھتا جلا گیا اتنی سپیٹ کے ساتھ نہ رکا نہ جھچکا نہ کوئی غلطی کی استاد تو حق کا بکہ دیکھ رہا اب علامہ ہلی کے گھر سے یہ فیملی آئی تھی کچھ کہہ تو نہیں سکا صرف اتنا ان کے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ نے اچھا مزاق کیا صاحب زازے کو یہ پورا قرآن یاد ہے پورا قرآن یاد ہے بڑا بھائی بھی حیران ہوا کہ ہم نے تو اس کو پڑھایا ہی نہیں بیٹا یہ قرآن تم نے کہاں سے سیکھ لی ہوتا ہے نا آپ کا بچہ کوئی اچھی بات یا بری بات آگے سے بیٹا کہاں سے سیکھ گیا کہاں کہیں سے نہیں سیکھا تو یہ سارا قرآن کہا کہ بس ماں کے جب مادر جرامی مجھے گودھ میں رہتی تھی مجھے کھلاتی تھی مجھے بہلاتی تھی مجھے دودھ ملاتی تھی یا میں ان کے قریب کھلتا تھا ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی پڑھتی رہتی تھی زندگی بھر پڑھتی رہتی سنتے سنتے مجھے یاد ہوگی کیونکہ اللامہ ہلی کی بیوی مشتہد اللامہ ہلی کی ماں مشتہد اللامہ ہلی کی بیٹیاں مشتہد اللامہ ہلی کی خالائیں مشتہد اللامہ ہلی کی بھوپیاں مشتہد ایک وقت میں ایک گھر میں سیونٹین لیڈیز تھی جو سب مشتہد تو بیٹا یہاں سے اس گود میں جائے اس گود سے اس گود میں جائے ہر جگہ اس کو یہی سننے کو ملے تو ایسا عظیم بیٹا بنا ہمارے یہاں ہر گھر میں گانا چل رہا ہوتا اگر ماں نے بچا ملیا تو خالہ کیا جائے تو وہاں گانا پھوپی کیا جائے تو وہاں گانا بڑے بھائی کے گھر جائے تو وہاں گانا بہن کے گھر جائے تو وہاں گانا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ویسٹرن کلچل میں گانے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے پھر میں کہی دوں میوزک الگ ہے گانا الگ لیکن یہ جو سنگرز آتے ہیں یہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ حرام چاہے وہ پاکستان سے آنے والے شہنشاہ غزل ہوں یا ملکہ ترنم ہوں اور چاہے یہاں کی کوئی میڈونا اور مائیکل جیکسن ٹائپ کی ہوں مجھے تو نام بھی نہیں معلوم اس سے بچانا ہے اس نے یزید کو یزید بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پر لے کیا اور اس کے بعد قرآن آخری قرآن نہیں ہماری تاریخ کے ایک اور بہت ہی مشہور مشتہد ہیں شیخ مفید دیکھیں آج ٹائم تھوڑا سا شاید میں زیادہ لے لوں سٹرٹے نائٹ ہے نا شاید ویسے بھی لوگ ڈاؤن تو ہے شیخ مفید ان کے آنر کے لیے دو چیزیں کافی ہیں نمبر ایک یہ اونلی مشتہد ہیں شیعہ تاریخ میں کہ امام زمانہ نے اپنی غیبت میں ان کے نام دو یا تین لیٹر دے گئے ریٹن ہے اور اس طرح اس طرح ہوتا تھا ایوہ الاخل قریب اے میرے عزت والے بھائی شیعہ تاریخ میں ہر بڑے مشتہد کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی مگر ریٹن میں لیٹر آنا اور اس میں بھی بہت اہم میسیجز ہیں لیکن ایک دوسری بات جب ان کی جب ان کا انتقال ہوا یہ وفات ہوئی تو امام زمانہ نے ان کا مرسیہ کہا جو آج بھی کازمین میں ان کی قبر پہ لکھا ہوا شیخ مفید کازمین میں اسی روزے میں دفن ہے جہاں پہ ساتھ میں نوے امام کی ذریع ہے اس سے ہٹ کر شیخ مفید کی قبر البتہ جب سے وہاں لیڈیز جنس کو الگ الگ کر دیا گیا شیخ مفید کی قبر جنس کے پورشن میں آگئی امام زمانہ نے مرسیہ کہا ساری کائنات امام کا مرسیہ کہا ہے امام ان کا مرسیہ کہا ہے یہ اشتہات کا درس دیتے تھے شیعہ تاریخ کے بہت ہی سٹرونگ مرجے تھے شیخ مفید روزے میں صبح اشتہات کا درس دیتے اور پورے اسلامی دنیا سے شیعہ سٹوڈنٹ ان سے اشتہات کی تعلیم لینے آتے ہیں ایک رات کو سو رہے ہیں خواب میں دیکھا شہزادی فاطمہ پورے ہجاب کے ساتھ آئے اور حسنین ساتھ میں حسنوس ہے شیخ کے سامنے بیٹھی شیخ مسجد میں خواب میں دیکھا میں مسجد میں ہوں میرے سامنے بیٹھی دونوں بچوں کو بٹھایا مجھ سے کہا علیم حمل فق آئے شیخ ان دو بچوں کو فق کی اور دین کے احکام اور مسائل کی تعلیم دے یہ واقعہ آپ کو ہر نحج البلاغہ کے شروع میں ملے گا جو نحج البلاغہ کمپائن جنہوں نے کیے نا ان کے حالات میں شیخ کیاں کرو پوری رات روئے کیا مطلب اس خواب کا شہزادی آئیں حسن حسین کو بٹھائیں اور کہیں کہ میں ان کو تعلیم دوں شیخ کے دل میں ایک یہ خیال آیا کہ کل میں نے کوئی غرور والا جملہ کہہ دیا یہ اس کی صدق اب اگلی صبح ان کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ مسجد میں جا کے آج اشتہات کا درز دیں لیکن وہ جو پوری دنیا سے یہ سٹوڈنٹ آئے ہیں اس کی ریسپونسیبیلیٹی گئے مسجد میں بیٹھے دل نہیں لگ رہا ہے ابھی بیٹھے تھے کہ اس زمانے کی ایک بہت ہی شریف اور قابل احترام سیدانی وہ پورے حجاب کے ساتھ آئیں ان کے ساتھ ان کے دو بچے تھے اور شیخ کے سامنے وہی بیٹھی جہاں راتق و خان میں شہزادی بیٹھی وہی مسجد ہے اور وہی اپنے بچوں کو بٹھایا اور صرف ایک جبلہ کہا یا شیخ علم حمل فق میرے ان بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے شیخ کی چہرے پر مسکرات دل کھیل اٹھا سمجھ گئے کہ شہزادی خان میں مجھے ان دو بچوں کے بارے میں خاص نصیحت کر گئے کیونکہ یہ سید ہے تو شہزادی ہی کی اولاد ہوئے شیخ نے بھی اتنی میند سے ان کو پڑھایا کہ یہ دو بھائی ایک سید مرتضی قرار پائے اور ایک سید رضی سید رضی نے نحج الملاغہ جمع کی اسی لئے نحج الملاغہ کے شروع میں ان کے حالات لکھے جاتے اس میں یہ واقعہ لکھا جاتا سید رضی اور سید مرتضی سید مرتضی بڑے بھائی تھے اور علم میں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ تھے لیکن چونکہ ہمارے ہاں نحج الملاغہ زیادہ مشہور ہے تو وہ نحج الملاغہ چھوٹے بھائی نہیں جمع کی تو وہ زیادہ مشہور ہو گئے ورنہ اوورال فضائل میں بڑے بھائی بڑے ہی ہیں شیعہ تاریخ میں مرتضی نام کے دو بہت عظیم مرجے گزرے ہیں یہ سید مرتضی جن کا واقعہ اختتام پر ہے اور ایک شیخ مرتضی انساری ہیں جن کا واقعہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا وہ بھی بہت اچھا دلچسپ واقعہ سید مرتضی کب کے تھے ہجرہ کے یعنی تقریباً اراؤن آپ کے سمجھئے کہ 1100 آج 2020 سمجھئے ایک ہزار سال پہ 1200 انسان ان کا سن بنتا یہ سید مرتضی چھوٹے بھائی سید رضی آج بھی دونوں کے دونوں کے روزے ساتھ میں امام کے روزے کے باہ جو بازار ہے اس میں دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہیں یا دو چھوٹے چھوٹے روزے بنے رضی اور مرتضی میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے میں ان کی فضیلت اس مجھ میں کو پہنچا ہوں حجب ہوا یہ ہے کہ شیخ نے ان کو پڑھانا شروع کیا شیخ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیعار اس دون کے انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور چھوٹے رات کو خواب میں شہزادی نصیت کر گئی تھی تو بڑی میند سے پڑھا رہا مگر ایک عجیب بات محسوس کی اور وہ یہ کہ میں جو ان کو پڑھاتا ہوں یہ اتنے جلدی اس کو پک کر لیتے ہیں یہ اشتہات کی تعلیم معمولی تعلیم نہیں ہے دنیا میں ایک کوئی پیشڈی بنے کتنا پڑھنا پڑتا اشتہات کرنے کے لیے تیئیس ڈیفرینٹ سبجیک میں پی ایش ڈی کرنا ہوتا تیئیس ڈیفرینٹ چلے تیئیس راؤنڈ پی کا کر لے بیس سبجیک میں پی ایش ڈی کرو پھر مشتہد بنتے ہو تو بہت مشکل تعلیم اسی نے تیس سال لگتے لیکن یہاں تو آج پڑھایا اور معلوم ہوا کہ آج اگھنٹے میں دونوں سٹوڈنٹ پورا سبق سمجھ کے یاد کر چکے روز آنا یہ ہونے جگہ تو ان کے والدہ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے دو سابزہ دے تو اس کو خالی بریلینٹ نہیں کہیں گے یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی سٹوڈنٹ مسئلہ نے ایک اگزام دے اور کسی وجہ سے اس کے نمبر کم ہو کہ میں اگلے سال اس کو ریپیٹ کروں تو جب وہ ریپیٹ کرتے ہیں اگر وہ بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے نیکس ٹائم بہت آسان ہوتا ہے ہر چیز پہلے سے پڑھئی خالی ریویجن کہا یہ تو خالی یہ نہیں لگ رہا کہ بریلینٹ ہے کچھ اور رات ہے یہ سارا سبب ماں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ ان کی ایج دیکھیں اتنے اتنے سے بچے ہیں پہلی دفعہ یہ اشتہاد کی تعلیم کے لیے لے کے آئیں بچوں کو بلائیں گے بھئی کیا ہے بچوں نے کہا کہ بھئی شیخ یہ مثلاً آیت اللہ اللہ یہ ہمارے آگا ہمیں جو پڑھاتے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے کبھی پڑھ چکے ہیں خالی ریوائز کرنا ہے ہمیں پہلے پڑھ چکے ہیں ایسا لگتا ہے چنانچہ ہر چیز یاد ہے صرف ریوائز کبھی کبھار کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد جب جاگتے ہیں تو پورا یاد ہوتا ہے نا شیخ نے کہا ان کی والدہ سے کئی بچے کیا کہہ رہے ہیں والدہ کوئی یاد آگے ہاں ایک بات ہے اور میں ایسے ہی پردے کے بیجے آگے بیٹھ جاتی تھے سمجھئے یہ لفظ تو صحیح نہیں ہے ایک جاہل عورت لیکن شوہر درست دے رہا ہے گھر میں خالی ہوں یہ آنکھیں بیٹھ جاتی تھے جب مرتضیٰ میرے پیٹ میں تھا تب بھی میں نے ان کے باپ کا پورا درست سنا پھر وہ پیدا ہو گیا میرے ساتھ آتا تھا پھر رضی میرے پیٹ میں آیا اور مرتضیٰ میرے ساتھ ہے تو وہ بھی پورا درست میں نے سنا اور پھر رضی بھی تھوڑا بڑا ہوا تب بھی میں نے درست سنا پھر ان کے بابا کا انتقال ہو گیا اور آپ یہاں پہ آ گئے اور آپ ان سے بھی بڑے بہت بڑے شیخ نے کہا اب سمجھ میں آیا جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے ساتھ چلتے ہو اس نے اشتہات کا درست سنا اشتہات کا وہ سمبیس کے دماغ میں بیٹھ گئے کیا کہتے ہیں نفسیات والے یہ کانشیس ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس ہوتا ہے جس میں بہت سی باقے بچپنے والی بیٹھ جاتی ہیں دین اس طرح سے بیٹھایا جاتا ہے یعنی پہلا آپ کو تربیت اولاد کے لیے مورچہ بنانا پڑے گا اپنا گھر یہی اس آیت کا ترجمہ ہے جو آج میں نے خدبے میں پڑھی اجعلو بیوتکم قبلہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا اس کی مزید تشریف کل آخری مجلس میں آئے گی پہلا مورچہ کر اور آپ گھر میں کیا ہے مثلا گانہ بجانے کو باہر نکالے حرام مال کبھی گھر میں نہ آنے بھی ویسٹ میں اس کے چانسز بہت زیادہ حتی صبح مارکن میں کوئی کام کرتا ہے وہ چیک آؤٹ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے اور شراب کا اگر اس کو حساب کرنا پڑے یہاں تو شاید شراب کی الگ کاؤنٹر ہیں آسٹیلیا میں انگلینڈ میں تو ایسا نہیں لیکن بہت ساری اور چیزیں حرام گوشت اس کا حساب کرنا پڑے یہ ساری چیزیں میں سرسری بتا رہا کل کی مجلس کے شروع میں جس کتاب کا میں انٹروڈکشن کراؤں گا پہلے اس کو پڑھئے تو خلاصہ یہ ہے کہ حرام مال نہ آنے پاہ اور پھر پوزیٹیو چیزیں آئیں قرآن دین کی باتیں شوہر میوی میں کبھی ڈسکشن وہ ممکن نہ ہو تو یہ آج انٹرنیٹ لیکن چوبیز گھٹے بچے کو بہت ڈرائی چیز نہیں سکھانا انٹرٹینمنٹ بھی دینا وہ بھی روایت کے اندر آئے کہ حلال انٹرٹینمنٹ اور کل جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس میں حلال انٹرٹینمنٹ کے بھی بہت سی باتیں ہیں وہ بہت اہم کتاب ہوگی اور وہ تقریر کا وہ پورچن بہت اہم ہوگا لیکن ہر چیز پہ کمپرومائز کریں ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کیجئے اور وہ یہ ہے کہ نماز یہ نماز وہ ہے جس کے لئے قرآن نے کہا نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے بے حیائی تو خود گناہ ہے الگ سے کیوں قرآن نے کہا کہ بے حیائی کے نقصانات اتنے اور ذرا دیکھئے گا پہلے بے حیائی کہا پھر باقی سارے گناہ کیونکہ ویسٹ کا پورا کلچر بے حیائی پر ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ بچے اور بچیوں کو بے حیائی بنایا جاتا ہے یہ بے ہجابی بے حیائی کیا قسم تو قرآن نے اس کا علاج پہلے بتا دیا بہت بھی وحضے آئے سورہ ان کبوت کی آئے اکیس میں بارے کی پہلی آئے تھے ریفرنس آسان یاد رکھی یہ نماز ہے جو بے حیائی یہ یہاں کا سب سے بڑا پرابلم ہے بے حیائی سے روکتی ہے والمکر اور گناہ کے کاموں سے روکتی سریننگ تو یہاں سے شروع ہوگی نا ویس میں بچے ہوگی تو نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیجے گا اور اگر کبھی سستی پیدا ہو نماز کے حوالے سے تو کربلا کو یاد کر دی جائے گا کربلا کا اہم ترین میسید ہے نماز اور چوتھا امام چوتھے امام کی شہادت کل میں نے مسائب پڑھ دی جب یہ خبر پھیلی تو آپ باہر کے گاؤں سے لوگ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سبر آنے لگے مدینہ چوتھے امام تو دفن ہو چکے حکم اسلامی ہے کہ میت جتنا جلدی ہو دفن کرو اب جو لوگ آئے تو پرسا دینے کے لئے امام کے گھر آتے ہیں امام کی ایک کنیز مظر آگئی بہت ہی بوڑی کہا کہ ہم پانچ میں امام سے تو یہ بات نہیں کر سکتے تم نے امام کے خدمت کی ہے ساری زندگی امام کی زندگی بتاؤ اس نے کہا تفصیل سے پوچھنا ہے کہ مختصر کہا مختصر بتاؤ امام کی زندگی تفصیل سے اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درق قلم بن جائیں اور تمام جنوں ملکے لکھنے والے بن جائیں تو امام کے حالات نہیں لکھ سکتے مختصر کہا دو جو تیس سال امام کے خدمت میں رہی نہ کمی دن کو کھانا پکایا نہ رات کو بستر بیچھائے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی اس سے ہمارا کیا تعلق ہمیں امام کے حالات بتاؤ کہیے امام کے حالات تیس سال ایک دن مجھے یاد نہیں کہ امام بغیر روزے کے ہو سوائے اس کے کہ جن دن روزہ حرام ہے وہ کتنے دن ہے سالی اور ایک رات مجھے یاد نہیں کہ امام بستر پر سوئی پوری پوری رات نمازیں پڑھتے بھی گزارتے یہ تو چوتھا امام اور کربلا کیا اک کربلا اہم ترین دن ہے آشورہ آشورہ کی صبح آئی حسین نے کا اکبر آج تمہیں ازان دینا ریگولر موزن ہے حسین کا حجاد ابن مصروخ کاش تم ازان نہیں دو دو پہر کا وقت آیا تیر برس رہے ہیں جشمن تیر روکنے کو تیار نہیں حسین نے کا ہم نماز پڑھیں حسین کا وقت آیا زلجنہ سے گر کے حسین نے سجدہ کیا مغرب کا وقت آیا خاک کربلا پہ تائمم کر کے تمام بی بیوں اور چوتھے امام نے نماز مغربین پڑھ کے پھر وہ سجدہ کیا جو کل میں نے بتا آشورہ صبح دو پہر سے پہر راہ اور پھر چوتھے امام کا وہ جملہ تھا کہ کربلا سے لے کے زندان شام تک ایک بی بی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے نماز قضا کی ہو دیر سے پڑھی ہو واجب تو واجب نمازیں شب تک کسی میبین ترک نہیں کی اگر بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نمازیں پڑھی کریں لیکن پڑھی اس پہ کمرمائز نہیں کی اولاد کو بھی نمازیں بنائی اور خود اس کے سامنے ایک رول موڈل بنیا لیکن چوتھے امام اسی نماز کو تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا اسی نماز کے ذریعے سے چوتھے امام نے اپنے بابا کی مظلومیت اپنے جہاد کی اہمیت اور ایک بہت اہم اصول بتایا کہ ممبر پر حرکس و ناکس کو نہ جانے دینا ایک عجیب روایت ہمارے پاس اہلِ بید شام پہنچ چکے ہیں قید خانے کے اندر ایسا قید خانہ ہے خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے جس قید خانے میں زینب نے ایک سال گزارے میں اچھت نہیں تھے چنانچہ گرمیوں میں جب صورت جلا رہا ہوتا تھا کھال جل جاتی تھی یہ ساری بیویاں بچوں کے ساتھ وہیں بیٹھے اور سردیوں میں یا سیریہ کی سردی ٹھٹر کے آدمی مر جائے زینب اسی قید خانے میں اپنے بچوں کے ساتھ لباس تک نہیں ہے کہ دو کپڑے پہن لیں ورنہ سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن نہ کیا جاتا صرف ایک کرتہ جو کربلا سے پہن کے آئی ہے وہ اگر جل گیا تو وہی جلا ہوا کرتہ آپ کے بچے سلامت رہیں آپ کی عورتیں سلامت رہیں آپ کے گھر سلامت رہیں یہ قربانی آتی اور ایک دن یزید کا دل چاہت کہ میں سجاد کو جگھاؤں کہ میری طاقت کتنی ہے اور میرے چاہنے والے مجھے کس طرح بلینڈی فالو کرتے ہیں حکم جاری کیا کہ کل جمعہ کی نماز اس قیدی کو قید خانے سے جمعہ کی نماز بھیلایا دی جمعہ کی نماز کا مطلب سارے نمازی آ رہے ہیں نمازی مسجد کھچا کھچ بھری ہے اور تب سجاد کو لائے آ رہے ہیں اور یزید کو اتنا یقین میرے چاہنے والے کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا کیا یزید یہ کیسی نماز کہ تُو ایک نمازی کو لا رہا ہے اس کے گھلے میں توک ہے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے پاؤ میں بیڑی ہتکڑی اور بیڑی نہیں کھولی توک نہیں اتارا یہ یزید کا ٹرسٹ ہے اپنے ماننے والوں اور سجاد کو لا کے اس میں ممبر کے قریب بٹھایا جمعہ کی نماز میں پہلے خطیب خدبہ دیتا خطیب نے خطبہ دینا شروع کیا اور وہی خطبہ کہ حق کو چھپایا باطل کو بھیلایا مسلمانوں مبارک ہو آج باغی ابن باغی ماظ اللہ مارا گیا اللہ نے ہمارے حکمران کو فتح دی ہے آقا سجاد ہتکڑی میں ہے بیڑی میں ہے ہم ایک مکس گیترنگ میں بولنے کی حمد نہیں کر سکتے کہ یہ حرام ہو رہا ہے ہم ایک بھر تو بارٹی میں جا کے گانا بند نہیں کرا سکتے آقا سجاد شامیوں کے درمیان بھری بھی مسجد ایسے پکے یزید ہتکڑی اور بیڑی دیکھ کر بھی ان کو کوئی احساس نہ ہوا اس مجمع میں ایک بار کہا کہ آئے خطیب تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا اور تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا کو خریدنے کے لیے آخرت کو بیش دیا وہ بے سمجھتا رہے تو کتنا برا سودہ کیا یہ سننا آسان ہے بھرے خوش ٹائل مجمع میں حق کی بار اور پھر ایک مرتبہ میرا مظلوم آقا کھڑا ہو ہتکڑی اور بھیڑی سمالی نہیں جا رہی یہ بیمار بھی ہے کمزور بھی ہے کہا یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا اس نے کہیں دیا کہ آپ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کوں یہ ممبر یزید کا نہیں ہے سجاد کے بابا کا ممبر سجاد کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتائیے رہے ہیں کہ مومن کا جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو انوالف کرے اب یزید ابھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کہوں مجمع ہی کہنے لگا ہاں یزید ہم اس قیدی کو بھی سننا چاہتے ہیں یہی مقصد تھا مجمع کو زندہ کرنا چنانچہ پھر یزید کے جواب کا انتظار نہیں کیا خود ممبر پہ گئے اور کیا خدبہ دیا کیا خدبہ دیا ایک مرتبہ کہا جو مجھے جانتا ہے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا تو میں اپنا انٹرڈکشن کرا گئے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں خدیجہ تاہرہ کا فردند ہوں میں ابھی علی ابن ابھی طالب کا لخت جگر ہوں میری دادی وہ فاطمہ زہرہ انبنہ بنت نبی یہ اس دنیا میں اس وقت نبی کی بیٹی کا صرف ایک بیٹا ہے وہ میں میں مکہ کا مالک ہوں میں زمزم کا صاحب ہوں میں مقام ابراہیم کا وارث ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو پسے گردن جدا کیا گیا جس کا لاشہ جلتی ریتی پہ رہا جس کے پورے گھر کو پیاسا مارا دیا ایک عجیب خدبہ دیا مسجد میں کوہرام بپا ہو گئے لوگ چیخیں مارمار کے رونے لگے دیوار کے قریب بیٹے لوگ دیوار سے سر ٹکرانے لگے یہ امامت کا عظیم خدبہ یزید گھبرا گئے ایک مرتبہ دیکھا کہ بغامت ہونے والی موزن سے کہا اقتا کلامہو اس نوجوان کا کلام کاٹ دے موزن گلدستہ ازان پہ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر امام نے کہا یقینا اللہ اکبر من کل شئے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے موزن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ مولا سجاد نے کہا میں گواہی دیتا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے موزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک بار کہا دوسری بار کہنا چاہتے ہیں لیکن پہلی بار ہی کہا مولا سجاد ممبر پر ہے یزید نیچے بیٹھا ہے مولا نے جھک کے کہا اے یزید یہ بتا یہ ازان میں تیرے جد کا نام لیا جا رہا کہ میرے جد کا نام لیا جا رہا بھرے بجمے میں بتایا میں کون ہوں یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے بس میری بات ختم ہوئی صرف دو جملے ایک آپ سے کہوں گا ایک اپنے آقا سجاد سے کہوں گا آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے زندگی میں سیکڑوں مجلسیں سنی ہیں آپ نے ہزاروں مجلسیں دیکھی ہیں آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا ہے آپ نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے مگر ایسا کوئی خطیب اور سپیکر دیکھا ہے جو خدبہ دے رہا ہو اور گلے میں تاک ہو ہاتھوں میں ہتکڑی ہو پاؤں میں بیڑی ہو مجھ سے پوچھئے جب کوئی ممبر پہ جا کے سپیچ کرتا ہے اسے گلے کی آزادی چاہیے کیونکہ گردن گھمانا ہوتی ہے ہاتھوں کی آزادی چاہیے ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے اللہ ہماری جانِ قربان دمشق کے اس خطیب پر گلے میں تاک ہے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے پاؤں میں بیڑی ہے مگر ایسا خدبہ دیا کہ یہ زیدیوں کو رولا دیا اور دوسرا جملہ تو میں اپنے آقا سجاد سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن صرف ایک جملہ کہنے کو دل کیاتا ہے کہ آپ کے خدبے سے یہ شامی یا یزیدی رونے لگے تو آپ کا خدبہ کٹ دیا گیا لیکن آزاد کے ذریعے کٹا گیا نا جب کل کربلا میں آپ کا بابا ننے علی ازغر کو لے کے آیا اور یزیدی مو پھیر کے رونے لگے حسین کا کلام بھی کٹا گیا مگر وہ آزاد سے نہ کٹا وہ تین بھال کا تیر چلا ازغر کے گلے میں لگا ازغر کا گلہ چھدا خون کا فوارہ جاری ہوا حسین نے یہ خون اپنے چلوں میں لیا آسمان کی جانیں پھیکنا چاہتے ہیں آسمان طلب اٹھا مولا یہ خون ناہاں ادھر نہ آئے قیامت تک بارش نہیں ہوگی زمین پہ ڈالنا چاہا زمین تھر رہا گئی مولا یہ معصوم خون یہاں نہ آنے پھائے قیامت تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی حسین خون علی ازغر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں آخر میں کیا کروں انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں اور پھر حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا قیامت میں نانا کے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا نانا رسول اللہ ذرا دیکھئے آپ کی امت نے کس طرح سے میرے پیاسے ازغر کو زبان کر دیا حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ پروردگارہ علی ازغر کے اس خون ناہخ کا واسطہ واقعا آسمان بھی تھر رہا اٹھا اور زمین بھی کام اٹھے جو جو مومنین اور مومنات میرے اس بیان کو سن رہے ہیں پرحال مرتضیہ سنٹر راک لینڈ کے یہ مومنین جنہوں نے یہ مجلس کرائی ہے ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے خداوندہ تجھے ازغر کے خون ناہخ کا واسطہ سب اعضاء پہ بیٹھنے والوں کی جو جو حاجت ہیں ساری حاجتوں کو پورا فرمائے خداوندہ رباک کی وجڑی کوک کا واسطہ ہر باپ اور ماں کو اپنی اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرمائے لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی اولاد اپنے ہاتھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے بیماروں کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے خصوصا کوورٹ کی اس بیماری میں دنیا بر میں جو جو مقتلعہ ہے بحق حسین اور آل حسین اسے شفاہ عطا فرمائے اور ان مسائب و مظالم کے انتقام کے لئے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ربناتا کبالمنائی اکانتا سمیو الالی